دوستو بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی چلبلی ایک ہیروین اپنے زمانے میں بہترین کام کیا تھا لینا چندہور کرجی نے ان کا جنم جو تھا 29 اگست سن 1950 کو ہوا تھا تو آئیے آج بتاتے ہیں آپ کو کہ سب سے پہلے انہوں نے کونسے فلم میں کام کیا تھا اور سب سے پہلے ان کے اوپر فلم آیا جانے والا گیت دوستو کونسا تھا لینا چندہور کر بہت ہی کم عمر میں وہ فلم انڈسٹری میں آ گئی تھی سنیلدت صاحب اور نرگز نے ان کو فلم انڈسٹری میں سیٹل ہونے کے لیے بہت زیادہ ان کا یوگدان تھا انہوں نے بہت ان کی ہلپ کی تھی دوستو بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ پھر بعد میں جب وہ ہٹ ہوگی تو بڑے بڑے جو اس زمانے کے سٹارز تھے کلاکار سے جیسے رجیش کھنا صاحب درمیندر ہوئے جتیندر ہوئے سنجیب کمار ہوئے ونود کھنا دلیب کمار اور سنیلدت صاحب کے ساتھ ساتھ راج کمار بھی کے ساتھ بھی انہوں نے ایک فلم میں دوستو کام کیا تھا تو اس زمانے میں اتنی مشہور جو تھی ایکٹریس لینہ چندہ ورکر دوستو انہوں نے جو فلموں میں کام کیا تھا وہ بھی کمال کی فلمیں تھی دوستو زیادہ تر فلمیں چلی تھی اپنے زمانے میں ہٹ رہی تھی ساز بھی کبھی بہو تھی ایک فلم آئی تھی دوستو جواب فلم آئی تھی اس کے بعد ہمجولی فلم آئی تھی جتیندر جی کے ساتھ محبوب کی مہندی راجیش کھنا صاحب کے ساتھ ان کی فلم آئی تھی گانے کمال کے گانے تھے میں سندر ہوں میں بھی انہوں نے کام کیا تھا اس کے بعد پریتم تھی جانے انجانے فلم تھی دوستو ہنیمون تھی دل کا راجہ تھی فلم رکھوالا تھی درمیندر جی کے ساتھ تھی وہ بھی انہونی ایک کماری فلم میں کام کیا تھا چور چور فلم میں جگو جیسی فلم تھی آخری گولی فلم تھی سرف روس جالم پیار اجن نبی ہے دوستو یہ فلم ان ریلیز فلم ہے یہ فلم ریلیز نہیں ہوئی تھی کشور کمار صاحب نے یہ فلم کو بنایا تھا لیکن کسی کارانوش فلم یہ ریلیز نہیں ہوئی تھی آخر میں جو ان کی فلم آئی تھی ممتہ کی چھاؤں میں سن انیس سو اناسی میں آئی تھی انہانوے میں آئی تھی 1989 میں دوستو انہوں نے کچھ ٹی وی سیریوز میں بھی کام کیا ہے دوستو اب بتاتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے کونسی فلم میں دوستو کام کیا تھا سنیل دب صاحب کی ہوم پرڈکشن تھی اجنتا فلم دوستو ٹھیک اس میں اے سباراو دوست اس کے نردشک تھے فلم کے من کا میت کے فلم کو جو لکھا تھا ریجندر کرشن صاحب نے لکھا تھا اور اس کے گیت میں ریجندر کرشن صاحب نے ہی لکھے تھے اس کے جو نرماتا تھے وہ سنیل دب صاحب تھے دوستو اس کے میں جو کئی کلاکاروں کو انٹرڈیوز کیا گیا تھا اس فلم میں ویروت خنہ بھی اسی فلم میں انٹرڈیوز ہوئے تھے سوم دت جو کی سنیل دت صاحب کے بھائی ہیں ان کو بھی اسی فلم میں انٹرڈیوز کیا گیا تھا منورما بھی تھی اس میں ریجندر نا تھے نرگس نے کام کیا تھا نانا پلسی کر اس میں تھے اور سندھیا بھی اسی فلم میں انٹرڈیوز ہوئی تھی دوستو ساتھ میں لینہ چندہ ورکر کو بھی اسی فلم میں انٹرڈیوز کیا گیا تھا دوستو لینہ چندہ ورکر کے اوپر دو گیت تھے اس فلم میں دوستو آپ کو بتا دیں ایک تو تھا اپنی آنکھوں کے جھروکوں میں آشا بوسلے اور مہندر کبور صاحب نے یہ گیت گایا ہے اور فلم میں ان کے اوجو اوپوزٹ تھے وہ سوم دت صاحب تھے جو کی سنیل دت صاحب کے بھائی ہیں ایک اور گانا تھا ایک اناڑی جنگلی جانور اس میں فیمیل جو ورشن تھا وہ آشا جی نے گایا تھا اور وہ بھی لینہ چندہ ورکر کے اوپر فلم آیا گیا تھا یہ کل فلم میں ساتھ گانے تھے فلم کا جو سنگیت دیا تھا وہ روی نے سنگیت اس کا دیا تھا دوستو موقع ملے تو یوٹیوب کے اوپر فلم ایویلیبل ہے اس کو دیکھنا ضرور بڑی بجار فلم ہے دوستو من کا میت یہ لینہ چندہ ورکر جی کی پہلی فلم تھی اور اسی فلم میں پہلے اس فلم میں انہی کے اوپر گیت فلم آئے گئے تھے دوستو تو ویڈیو جدی آپ کو اچھا لگا رہا ہے اس کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا مت بولیے دھنیوار